اسلام علیکم ناظرین فیو لائف میں لا سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بین و لقوامی قانون کی اصلاحات کے بارے میں بتائیں گے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اس طرح بین و لقوامی قانون کو بعض اوقات عوامی اور نیجی بین و لقوامی قانون میں تقسیم کیا جاتا ہے خاص طور پر شہری قانون کے سکالرز جو رومی روایت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں رومن کے وقلانے مزید جواز اقوام عالم اور اقوام متحدہ کے مابین محایدوں کی تفریق کی اس خیال پر عوامی بین و لقوامی قانون میں مقامی ریاستوں کے مابین تعلقات کا احاطہ کیا جاتا ہے اور اس میں محایدہ قانون سمندر کا قانون بین و لقوامی فوجداری قانون جنگ کے قوانین یا بین و لقوامی انسانی حقوق کے قانون شامل ہیں بین و لقوامی انسانی قانون اور مہاجر جیسے شعبے شامل ہیں قانون اس کے برعکس نیجی بین و لقوامی قانون جسے عام طور پر قوانین کا تنازہ بھی کہا جاتا ہے اس سے یہ خدشات لاحق ہیں کہ آیا ممالک کے اندر عدالتیں غیر ملکی اناثر کے ساتھ ہونے والے معاملات پر دائرہ اختیار کا دعویٰ کرتے ہیں اور کسی ملک کا قانون لاغو ہوتا ہے ایک اور حالیہ تصور سپر نیشنل نیشنل قانون ہے جس میں علاقائی مہائدوں کا خطشہ ہے جہاں کسی ایسے معاشی نظام کے ساتھ تنازہ کرتے وقت قومی ریاستوں کے قوانین کو لاغو نہیں کیا جا سکتا جس پر قوم مہائدے کی پابندی رکھتی ہے مشترکہ ٹربیونل کو کچھ عدالتی فیصلے کرنے کا حق ہے مشترکہ ٹربیونل کے فیصلے ہر فریق قوم میں برائی راست موثر ہوتے ہیں اور قومی عدالتوں کے فیصلوں پر فوقیت رکھتے ہیں یورپی یونین کا ایک بین والاقوامی مہائدہ تنظیم کی سب سے نمائع مثال ہے جو اس پر عمل درامت کرتے ہیں سرفرنسیشنل قانونی دھانچہ جس کے ساتھ یورپی عدالت انصاف یورپی قانون کے معاملے میں تمام ممبران ملکوں کے عدالتوں پر بالا دستی رکھتے ہیں اس طلاب بین والاقوامی قانون بعض اوقات ایسے حصولوں کے لئے سمال ہوتی ہے جو قوم کے ریاست سے بالتر ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بین والاقوامی قانون کی تاریخ کے بارے ہم بتائیں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ